نمسکار سواگت آپ کا گوڑ مورننگ اوپرا پوسٹ میں اور آپ کے ساتھ میں ہوں گور آف سنگھ تو سب سے پہلے تو آپ سبی کو ہماری پوری ڈیم کی طرف سے مکر سکرانتی کی بہت بہت شب کامنا ہے اور اب بات کرتے ہیں خبروں کی تو آپ کے سامنے ہم لے کر آئے ہیں بلٹن جس میں دیش کے بڑے اخبار ہیں اور ان کی ایکسکلوزیو خبریں ہیں اخباروں کی سرکیاں ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں دیش اور دنیا میں کیا کچھ ہوا کونسی خبریں اخباروں کی سرکیاں بنی اور کس خبر نے سب سے زیادہ دھیان کھیچا یہ تمام خبریں آپ کے سامنے ہیں جو اس بلٹن میں ہم آپ کو ان خبروں سے واقف کرائیں گے تو سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں ہندوستان ٹائمز کی فرنٹ پیج کی پہلی خبر سے آرمی چیف وانس پاک آف مور سرجیکل سٹرائک آرمی چیف جنرل بپن راوت نے پاکستان کو چیتا دیا ہے اور کہہ دیا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو اور بھی سرجیکل سٹرائک کیے جائیں گے سینہ پر مک جنرل بپن راوت نے پاکستان کو سخت سندیج دیتے ہوئے کہا کہ اگر وہ سیما پر شانتی اور سرطہ قائم رکھنے کے لیے گمبیرتہ دکھاتا ہے تو بھارت سیما پر پرباوی سنگر شویرام کے لیے تیار ہے لیکن اگر پاکستان کی طرف سے گولی باری جاری رہتی ہے تو سینہ ایک بار پھر سرجیکل سٹرائک کے لیے تیار ہے سینہ پر شانتی اور سرطہ قائم رکھنے کے لیے پروسی دیش کو گمبیرتہ دکھانی ہوگی لکشت حملے کے بعد سینہ پر گولی باری میں فلحال کمی ہوئی ہے تو سینہ پر مک نے سیدھے سیدھے بول دیا ہے اس سے پہلے سینہ پر مک نے دلبیر سنگھ سوہاگ اور اس کے بعد اب بپن راوت آئے ہیں اور بپن راوت نے کلپ اپنی پہلی پریس کانفرنس کی ہے اور اس پہلی پریس کانفرنس میں انہوں نے دو کل بڑی باتیں کہی ایک بات کہی کہ اگر ضرورت پڑی تو اور سرجیکل سٹرائک کے جائیں گے اور دوسری بڑی بات کیا کہی دوسری بڑی بات کہی کشمیر کے لیے اور کشمیر کے لیے کیا بات کہی وہ انڈین ایکسپریس کی آج پہلی خبر ہے آرمی چیف نے کہا ہے کہ کشمیر میں 1989 سے پہلے جیسے جو حالات تھے انہیں واپس بنانا ہوگا اور کوشش اس طرح کی کی جائے گی کہ تاکہ پرانی شانتی کو کشمیر میں لٹایا جا سکے بھارتی آرمی کے نئے سینہ پرمک جنرل ویپن راوت نے آرمی ڈے پر آئی جیت اپنے پہلے پریس کانفرنس میں جمع کشمیر میں موجودہ حضرات کو لے کر چندہ جتائی انہوں نے کہا ابھی کشمیر گھاٹی میں حالہ ٹھیک نہیں ہے اور ہمیں کشمیر گھاٹی میں 1989 سے پہلے جیسا ماحول دوبارہ بنانا ہوگا جہاں سبھی لوگ صدبہاو کے ساتھ رہتے تھے اور سبھی لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے سب کے اندر پیار تھا صدبہاو نہ تھی انہوں نے کہا کہ 1990 کے دشک کے شروعات ہوئی تب کشمیر کے حالات پوری طرح سے بدل چکے تھے کشمیر یواؤں نے بڑی سنکھا میں نیانٹن ریکھا کو پار کیا اور ہتھیاروں کا پرسکشن لے کر لوٹ آئے اور اس کے بعد کشمیر گھاٹی میں آتنکی واردائت بھی بڑھنے لگی تھی لیکن اس سے پہلے اس طرح کا ماحول کشمیر میں نہیں تھا انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے لیے بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ اگر کشمیر میں شانتی لانی ہے تو کشمیر میں 1989 جیسے اس سے پہلے جیسے حالاتوں کو دوبارہ واپس لانا ہوگا تب ہی دیش میں امن اور شانتی ہو پائے گی کلر جوان is mentally ill his family has won't CISF آپ کو بتا دیں CISF کے ایک جوان نے کل چھٹی نہ ملنے سے ناراض ہو کر اپنے چار ساتھیوں پر اندہ دھند فائرنگ کی تھی جس کے بعد چاروں لوگوں کی موت ہو گئی تھی اس کے بعد اب نیا خلاصہ یہ ہوا ہے ٹائمس آف انڈیا کی پہلی خبر یہی ہے کہ کلر جوان is mentally ill جس جوان نے اس واردات کو انجام دیا وہ مانسک تناو میں تھا اور وہ mentally ill تھا اس کے دماغی حالت جو ہے وہ پوری طرح سے ٹھیک نہیں تھی his family has won't CISF پریوار نے CISF کو پہلے بھی چیتایا تھا کہ ہمارا جو ہمارا جوان جو ہے جو ہماری گھر کا صدق سے ہے اس کی مانسک حالت ٹھیک نہیں ہے فورس انویئر he was talking taking treatment in Delhi hospital جبکی فورس اس بارے میں unaware تھی کہ اس کا دلی کے ایک اسپتال میں treatment بھی چل رہا ہے تو دیکھئے پریوار نے بچاف کرتے ہوئے کہا کہ اس کی کوئی خطہ نہیں ہے اس نے جو بھی کیا وہ گستے میں کیا یا پھر اس کے دماغ کی حالت ٹھیک نہیں تھی وہ ڈلی میں treatment بھی لے رہا تھا یہ تمام باتیں پریوار کا دعویٰ ہے کہ ہم نے بتا ہی تھی لیکن CISF کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اسے پتا ہی نہیں تھا کہ وہ ڈلی کے اسپتال سے treatment بھی لے رہا ہے فیر فیلال جو بھی ہو لیکن خامیہ سا ایک بہت بڑا ہوا ہے اور ساکھ پر بٹا لگا ہے CISF کی ایک شان ہے اس پر بٹا لگ گیا ہے کہ ایک ساتھی نے ہی چار ساتھیوں کو گولیوں سے بھونڈ ڈالا دہ ہندو کا رکھ کرتے ہیں so what دہ بگ ڈیل آباؤ ایڈوانسنگ دہ بجٹ آسک سپریم کورٹ دیش کی سب سے بڑی عدالت نے یاچکہ کرتا سے کہا ہے کہ آپ بتائیں آپ کی پریشانی کیا ہے اور یہ پریشانی ہے اس بجٹ کو لے کر جو کی ایک فروری کو پیش کیا جانا ہے آپ کو بتا دیں کی ایک فروری کو بجٹ آئے گا اور بجٹ کے ساتھی یہ یاچکہ ڈالی گئی ہے سپریم کورٹ میں کی فروری میں بجٹ نہ آئے بجٹ اپریل میں آئے یا پھر الیکشنز کے بعد آئے کیونکہ بجٹ میں جو وعدے ناتے سرکار کرے گی اس سے الیکشنز آنے والے الیکشنز پر فرق پڑے گا جبکہ سینٹر گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کی بجٹ اپنے نردھت سمیہ پہ آئے گا کیونکہ الیکشنز صرف پانچ راجوں میں ہے جبکہ بجٹ جو ہے وہ پورے دیش کا بجٹ ہے اسی بھی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ یاچکہ کیوں ڈالی گئی ہے آخر یاچکہ میں ایسا کیا ہے کہ جو چناف کو بادہت کر سکتا ہے عام بجٹ کو ایک فروری کو پیش کی جانے کے قیندر سرکار کے فیصلے کے خلاف دائر کی گئی جنہیت یاچکہ پر سپریم کورٹ نے شکروار کو سنوائی کی اس سنوائی کے دوران سپریم کورٹ نے یاچکہ کرتاؤں سے پوچھا کہ اگر بجٹ ایک مارچ کی جگہ ایک فروری کو پیش کیا جاتا ہے تو اس میں پریشانی کیا ہے اس سے کون سے قانون کا اولنگن ہوتا ہے معاملے کی سنوائی کر رہی چیف جسٹس جے ایس کھیہر کی ادخشتہ والی پیٹ نے کہا کہ ہم ورطمان میں اس یاچکہ کے سمرتن میں کوئی پرادہ نہیں مل رہا کورٹ نے یاچکہ کرتاؤں سے کہا کہ آپ ہمیں بتائیے کہ کون سے پرادہ پرادہ کا یہاں اولنگن کیا گیا ہے پیٹ نے وکیل سے کہا کہ یہ وقت لیجے اور تیاری کیجے اور پھر جنہیت یاچکہ کے سمرتن میں سامگری اکھٹا کیجئے اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کی بجٹ کی تاریخ کو لے کر کوئی فیصلہ کیا جانا ہے یا پھر نہیں کیا جانا ہے تو سپریم کورٹ نے تلک تیور میں کل کہہ دیا ہے کہ آپ بتائیں آپ کی پریشانی کیا ہے رکھ کرتا اگلی خبر کا ہندوستان کی خبر ہے دیکھ دنن کا فیر یعنی کہ دنوں کا فیر دیکھئے کیسا فیر ہوا ہے دو تصویریں گوھر سے دیکھئے نیچے کے فوٹو دیکھیں شکروار کو رام گوپال کے ساتھ پارٹی کے دگج نئی دلی صد چناؤ آئیوک پہنچے وہیں انگرک شکوں سے گھرے مولائم سنگھ اکیلے تھے دیکھئے سپہ سپریم مولائم سنگھ یادم وہ شخص جس نے پارٹی کا نرمان کیا پارٹی کو کھڑا کیا اور پارٹی کو اس مقام تک پہنچا دیا جو کئی بار یو پی کا مکہ منتری رہا اس کے باوجود وہ جب کل چناؤ آئیوک پہنچے تو ان کے ساتھ ان کے انگرک شک تھے جبکہ جو دوسرا کھیمہ ہے اخلیش یادف کا کھیمہ ہے اور اخلیش یادف کے کھیمے میں بڑی بھومی کا نگبانے والے رام گوپال جب چناؤ آئیوک پہنچے تو ان کے ساتھ پارٹی کے تمام دگج نیتا اور گھر کے لوگ موجود تھے تو یہی دنوں کا فیر ہے خیر تصویر تو جو بیان کرتی ہے وہ حالت کو بیان کری رہی ہے کہ کس طرح سے سماج وادی پارٹی دو پھار میں بڑھ چکی ہے اور اخلیش کھیمے کے پاس کتنی طاقت ہے جبکہ ملائم سنگھ اکیلے رہ گئے ہیں ان کے ساتھ صرف امر سنگھ شیوپال سنگھ اور جی پردہ جیسے کچھ ایک پرانے نیتا ضرور ہیں سپاہ کی سائیکل پر فیصلہ سرکشد کل چناو آیوگ پہنچے سیہ مخلیش یادو لکھنوں میں تھے لیکن وہ پوری حرکتوں پر نظر بنائے رکھے ہوئے تھے انہیں پوری حرکتوں کا جائزہ لے رہے تھے کہ آخر چناو آیوگ میں کب کیا چل رہا ہے ان کی طرف سے رام گوپال یادو ضرور پہنچے تھے اور خود پور سیہم اور کہہ سکتے ہیں کہ پارٹی سپریم مولائم سنگھ یادو پہنچے تھے چناو آیوگ جہاں چناو آیوگ میں لمبی سنوائی کی گئی اس کے بعد لنچ ہوا اس کے بعد فیصلہ سرکشد رکھ دیا گیا لیکن یہ تیہ نہیں ہو پایا ہے سسپنس ابھی بھی برقرار ہے کہ آخر سائیکل کس کی ہوگی کیا مولائم سنگھ یادو سائیکل کے سواری کریں گے یا پھر اخلیش یادو اس کی سواری کرتے دکھیں گے فیصلہ سرکشد ہے چناو آیوگ کا اور بہت ممکن ہے دینک بھاس کر کر رکھ کرتے ہیں ایک اور ویڈیو سینک نے بتائی افسروں کے گھروں پر تینات ساہیکوں کی ویتھا سینہ پرمک نے کہا سوشل میڈیا پر شکایت نہ کریں جوان سینہ کے دفتروں میں شکایت پیٹی لگوائیں گے تو دیکھئے کچھ دنوں سے ویڈیو کا دور جاری ہے سوشل میڈیا پر جوان اپنا ویڈیو ڈالتے ہیں اور اپنی شکایتیں کرتے ہیں اس سے پہلے بی ایس ایف کے ایک جوان نے چار ویڈیو پوست کی فیس بک کے ذریعے اور ان ویڈیو میں کھانے کو گھٹیا بتاتے ہوئے شکایت کی اس کے بعد سی آئی ایس ایف کے ایک جوان نے ویڈیو پوست کیا اور انہوں نے سمان ویتن کی مانگ کی انہوں نے کہا کہ جو ویتن سینہ کو دیا جاتا ہے وہ ہمیں بھی دیا جانا چاہیے کیونکہ ہم بھی سنگھرچ کرتے ہیں ہماری بھی جانے جاتی ہیں ہم بھی شہید ہوتے ہیں اس کے بعد تیسرا ویڈیو ایک اور جوان نے ڈالا ہے اور یہ ویڈیو بھی ہے سی آئی ایس ایف کے ایک جوان کا اس نے کہا ہے کہ جو لوگ معاف کیجے گا سینہ کے ایک جوان نے ویڈیو ڈالا اور اس نے افسروں کے شکایت کی کہ جن جوانوں کو افسروں کے گھر پر تینات کیا جاتا ہے ان کی سرکشہ میں ان جوانوں کے ساتھ کتنا برا برطاب ہوتا ہے اس نے جوتے پولش کروائے جاتے ہیں ان جوانوں سے کتہ گھموائے جاتا ہے دھو بھی سے کپڑے پریس کروائے جاتے ہیں اور گھرے لو کام کرائے جاتے ہیں بھلا سوچئے جو جوان سینہ کی سیکیورٹی کے لیے گھروں سے نکلے ہیں کہ وہ دیش کی رکشہ کریں سینہ میں ایک عدد بھومی کا ادا کریں ایسے جوانوں سے گھرے لو نوکروں کی طرح کام کرائے جاتا ہے اور یہ کام کراتے ہیں سینہ کے افسر یہ کہنا ہے اس جوان کا اس کے بعد جب شکایت سامنے آئی تو سینہ پرمک نے کہا کہ سوشل میڈیا پر شکایت نہ کریں جوان اس طرح سے یہ فیس بوک وارس ایپ ان کے ذریعے اپنی باتوں کو نہ پہنچائے ہم جگہ جگہ شکایت پیٹی لگوائیں گے اور شکایت پیٹی میں اپنی لکھت شکایت اڑھالے جس کے بعد ہر سمسے کا سماندھان ضرور کیا جائے گا یہ بھی وعدہ کیا گیا دینی جگرنگ کا رکھت ہے اور خبر بڑی ہے خبر گھوٹالے کی ہے اور بولی وڈ کے تار اس گھوٹالے سے جڑے ہوئے ہیں روز ویلی گھوٹالے کی جانچ اب شارک خان تک پہنچ چکی ہے بولی وڈ سٹار بولی وڈ سوپر سٹار کی آئی پیل ٹیم کے کے آر میں لگے تھے چٹ فنڈ کمپنی کے کروڑوں روپے بڑا گھر بڑ جھالا سامنے آیا ہے کے کے آر کے سہ پرائیو جک روز ویلی گروپ کی سی بی آئی کر رہی ہے جانچ آئی پیل ٹیم کی مالکوں میں ابھی نیتری چوہی چاولہ بھی شامل ہیں دیکھئے جب جانچ ہوئی تو کیا کیا کھلا سے ہوئے ہیں اب سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ روز ویلی چٹ فنڈ گھوٹالے میں اب آئی پیل ٹیم کلگتہ نائٹ رائیڈرز کے کے آر کا نام بھی سامنے آ چکا ہے جانچ میں سی بی آئی کو جانکاری ملی ہے کہ روز ویلی اور ابھی نیتہ شارک خان اور ابھی نیتری جوہی چاولہ کے مالکانہ والے کیکے آر کے بیچ بڑا قرار ہوا تھا دوہزار چودہ سے پہلے کیکے آر ٹیم کے کھلاڑی جو جرسی پہنتے تھے اس پر روز ویلی کا لوگو بھی استعمال ہوتا تھا اس قرار کے بعد ان دونوں کے بیچ موٹی رقم کا لیندین بھی ہوا اس قرار سے پہلے روز ویلی پرمک گوٹم کنڈو کے ساتھ ایک پرباوشالی ویقتی کی بیٹھاک ہوئی تھی اس پرباوشالی ویقتی کی جانچ ہو رہی ہے آپ کو بتا دے کیا ہے روز ویلی گھوٹالا سب سے پہلے نظر ڈالیے بہت جلدی آپ کو بتائیں گے کی روز ویلی گھوٹالا کی رہ کیا اور کس طرح سے کتار شارک خان سے جڑے ہوئے ہیں روز ویلی نے عام جنتہ سے قریب سترہ ہزار کروڑ روپے اگھٹا کیے تھے کمپنی کے مالی گوٹم کنڈو ترپورا کے رہنے والے ہیں کمپنی پر آروف ہے کہ اس نے سیبی کی عنومتی کے بینا دو ہزار گیارہ سے دو ہزار تیرہ کے بیچ اویہ طریقے سے لوگوں سے پیسہ اگھٹا کیا اس میں لوگوں کو زیادہ ریٹن دینے کا وعدہ کیا گیا تھا کنڈو کا کاروبار پسچے مینگال سمیت کئی کم سے کم دس راجیوں میں فیلا ہوا ہے یہ سمو فلم اور میڈیا کے ویوہ سائیوں میں بھی تھا اس کا اپنا فلم ڈیویجن تھا اس کا بنگلال میں منورنجن اور نیوز چینل بھی ہے جو پسچی بنگال اور اسم میں کافی لوگ پریے ہیں روز ویلی پر آروف ہے کہ اس نے گیر کانونی طریقے سے پیسے اگھٹے کیے اور اس کا ایک بڑا حصہ گلت طریقے سے نکال لیا نکالے گئے پیسے کو ویدیش میں بھیج دیا گیا پریورتر ندیشالے یعنی کی ایڈی نے مارچ دوہزار پندرہ میں گھوتم کنڈو کو گرفتار کیا تھا سی بی آئی نے دوزار سولہ کے جنوری میں ان پر آروپ تیہ کیے ترنمول سانسد تاپس پال اور سودی بندوں پادہائے کی گرفتاری ہو چکی ہے وہیں ترنمول نے بھاجبہ سانسد اور کینڈریا منتری بابل سپریوں پر بھی گھوٹالے میں شامل ہونے کا آروپ لگایا ہے دیکھئے بڑے نام کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہیں ویویس آئی جگت سے لے کر بولی ووڈ جگت نیوز چینل کہاں کہاں تک فیلے ہیں اس دھندوں کے تار تو روز ویلی گروپ کی جات چل رہی ہے اگر یہ کھلاسہ ہو چکا ہے کہ آئی پیل کی ٹیم میں پیسے لگے تھے اور وہ ٹیم شارک خان کی تھی شارک خان کے ساتھ ساتھ اس ٹیم کی صحیح پروجیکت جوی چاولہ بھی تھی تو بڑے بڑے لوگوں کے نام سامنے آئے ہیں اور دیکھنا جلسپ ہوگا کہ جب جانچ آگے بڑھے گی تو کیا کچھ نئے اور بڑے کھلاسے ہوں گے این بی ٹی کا رکھ کرتے ہیں موڈی کی فوٹو پر سیاسی جنگ تیز پی ایم موڈی کی فوٹو دیکھئے چرکھا چلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پی ایم موڈی اور یہ فوٹو ہے کیلنڈر ویواد گہرا گیا ہے اس فوٹو پر گاندھی اور گرامو دیوگ نگم یعنی کی وی آئی سی کے ڈائری اور کیلنڈر پر پردار منطری نریندر موڈی کی تصویر آنے کے بعد سیاست گرما گئی ہے ویبکش نے مہتمہ گاندھی کی تصویر ہٹائے جانے کے لے کر سرکار پر نشانہ سادھا وہیں سرکار اور بی جے پی نے ویواد کو گیر ضروری قرار دیتے ہوئے خارج کر دیا وہیں ایک جانکاری یہ بھی آئی ہے کہ انیس سو شانوے دوہزار دو دوہزار پانچ دوہزار گیارہ دوہزار بارہ دوہزار تیرہ میں بھی کھادی گرامو دیوگ کے کلنڈر اور ڈائری سے باپو کی فوٹو ہٹائی گئی تھی لیکن باپو کی فوٹو ضرور ہٹائی گئی تھی پی اے موڈی کی فوٹو نہیں چھپی تھی ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ باپو کی فوٹو کو ہٹا کر کیلینڈر اور ڈائری پر پی اے موڈی کی فوٹو دکھائی گئی ہو اس بار پی اے موڈی کو چرکہ چلاتے ہوئے دکھایا گیا ہے حالانکہ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ کوئی ایسا پیری میٹر نہیں ہے جسے کراس کیا گیا ہو یہ کوئی پرمپرہ نہیں ٹوٹی ہے یہ صرف ایک ایڈوانسمنٹ کے طور پر کیا گیا ہے تو بی جے پی نے کہا یہ ویواد گہ ضروری ہے اور کانگریس اور ویپکش جان پوچھ کر اس ویواد کو ہوا دے رہا ہے اس لئے ویواد کو خارج کیا جاتا ہے اس پر کوئی بڑی ٹپنی نہیں کی جانی چاہیے روک کرتا ہے پنجاب کیسری کی دو خبروں کا بڑی خبریں ہیں دونوں سپائیس جیٹ اور بوئنگ میں بھارتے ویمانن شیط کا سب سے بڑا سودا کیفائیتی ویمانن سیوہ کمپنی سپائیس جیٹ نے ویمانن بنانے والی کمپنی بوئنگ کے ساتھ بائیس عرب ڈالر یعنی قریب ڈیڑھ لاکھ کروڑ روپے کا سودا کیا ہے جو بھارتی ویمانن شیطر کا اب تک کا سب سے بڑا سودا ہے اس کے تحت اس نے کل ایک سو پچپن بی سیون تھری سیون ایٹ میکس ویمانوں کی خرید کے لیے پکے آرڈر دے دی ہیں تو سب سے بڑا سودا ہوا ہے ویمانن کمپنیوں کے بیچ دوسری بڑی خوار ہے زیادہ کیش نکالنے پر ٹیکس کی تیاری دیش میں کیش لیش ویمستہ کو ثابت کرنے کے لیے کین سرکار بڑے کیش ویڈرال پر ٹیکس لگانے کا مسادہ تیار کر رہی ہے بزنس اخبار اکنومک ٹائمز کی خبر کے مطابق اس مسادے کو اگر سرکار منظوری دے دیتی ہے تو ایک فروری کو بجٹ دوہزار سترہ ٹھارک میں اس کے لیے پرافدان کی گھوشنا کر دی جائے گی کینڈریہ بینک کے آنکڑوں کے مطابق دسمبر دوہزار سولہ میں ڈیجیٹل پیمنٹ کے ذریعے ٹرانجیکشن میں تیرالیس فیزدی کا اضافہ دیکھنے کو ملا ہے کین سرکار کا ماننا ہے کہ ڈیجیٹل ٹرانجیکشن کو کرنے میں لاغت کرنسی نوٹ چھاپنے میں بہت کم ہے لیکن جو موٹی رقم نکالے گا اسے بھی ٹیکس دینا پڑے گا تو دیکھئے ٹیکس کی مار لگاتار آم آدمی پر گرتی جا رہی ہے اور اگر ایسا ہوا تو خاص طور سے بزنس کلاس پر ایک بڑی مار ہوگی کیونکہ اگر زیادہ پیسہ ادھر سے ادھر ہوا ہے زیادہ پیسہ نکالا گیا تو ٹیکس کے لئے تیار رہنا پڑے گا اور اگر سرکار نے اس نیم کو منظوری دے دی تو یہ بھی بہت ممکن ہے کہ اسی بجٹ میں اس کا اعلان بھی کر دیا جائے گا اور ہم رجلہ کا رکھ کرتے ہیں دو اور بڑی خبروں پر نظر ڈالتے ہیں یوٹیوب پر پرینک ویڈیو ڈالنے والا دھرا گیا پیسے کمانے کے لئے یوٹیوب پر لڑکیوں کو کس کر کے بھاگنے کا ویڈیو بنا کر یوٹیوب پر ڈالتا تھا گوگل کی بھومی کا بھی جہاں چی جائے گی گرو گرام سے پکڑا گیا آروپی دلی پولیس کی سائبر سیل نے یوٹیوب اور فیس بک پر اشریل ویڈیو یعنی کی پرینک ڈالنے والے سمیت کمار سنگھ کو اسے ایک کریز سمیت بھی کہا جاتا ہے اسے گرفتار کر لیا ہے کیمرامین دوست ستیجیت کادیان کو بھی گرو گرام سے ان کے گھر سے پکڑ لیا گیا ہے اصل میں دونوں کیا کرتے تھے پرینک شوٹ کرتے تھے پرینک کیا ہے اسے آپ اشریل ویڈیو تو نہیں کہہ سکتے پرینک کا مطلب ہے لوگوں سے ہسی مزاگ کرنا اور مزاگ کی ڈھنگ سے اسے پرستود کرنا تو یہ لوگ دلی کی سافجنی جنگوں پر جاتے تھے جہاں سنیو جیت طریقے سے لڑکیوں کو کس کر کے لڑکا بھاگتا تھا اور لڑکیوں کے ایکسپریشن دیکھے جاتے تھے کہ اگر بھیڑ میں کوئی لڑکا ہے اور اسے کس کر کے بھاگ جائے تو اس لڑکی کے کیسے ایکسپریشن ہوں گے اس چیز کو کوٹ نے گلت مانا کہ یہ چیز گلت ہے ایسا کرنا بھی گلت ہے اور پھر سوشل میڈیا کے مادیم سے اسے لوگوں تک پہنچانا بھی بے حد گلت ہے اس سے جہاں ماحول خراب ہوتا ہے سماج کا وہیں لڑکیوں کا منوبل بھی ٹوٹتا ہے اور یہ لڑکیوں کی ایمیج کے لیے بھی خطرناک ہے اسی لیے اسے آروپ کو بڑا اپراد مانا گیا اور اس کے تحت ان دونوں کی گرفتاری کی گئی خیر آج کی آخری خبر یہ ہے کہ ڈیزل گاڑیوں پر بند کرنے کا فرمان گریبوں پر بھاری کین سرکار نے کہا ہے ڈلی میں دس سال پرانے ڈیزل واہنوں پر روک کے این جی ٹی کے فیصلے کو کین سرکار نے سپریم کورٹ میں چنوتی دی ہے دراصل معاملہ کیا ہے معاملہ یہ ہے کہ این جی ٹی یعنی کی نیشنل گرین ٹریبنیل نے کہا تھا کہ دلی میں پردوشن کو اگر نینٹرن میں کرنا ہے تو دس سال پرانے ڈیزل کاریوں کو پرتیبندت کر دیا جائے اس پر کین سرکار نے این جی ٹی کے فیصلے کو کورٹ میں چنوتی دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ دس نہیں کم سے کم جو گاڑیاں پندرہ سال پرانی ہیں انہیں بند کرنا چاہیے کیونکہ ایسی کھٹارہ گاڑیوں سے پردوشن پھیلتا ہے جبکہ دس سال پرانی گاڑیوں کو اگر ہم بند کرتے ہیں تو اس سے عام جنتہ پر بہت چوٹ پڑ جائے گی جو عام جنتہ جن کے پاس دس سال پرانے واہن ہیں اگر ان کے واہن کو لائسنس ختم کر دیا گیا تو انہیں گہرہ نقصان ہوگا اور اس نقصان سے دلی کی جاتر جنتہ دو چار ہوگی تو اس دلیل کے ساتھ ان جی ٹی کے فیصلے کو کین سرکار نے کوٹ میں چنوتی دی ہے تو فیلال آج کی ان خبروں میں بس اتنا ہی جو خبریں ہم نے آپ کو دکھائی ہیں یہ وہ چوبیس گھنٹے کی بڑی سرکیاں ہیں جو کل پورے دن نیوز چینلوں پر چھائی رہی جنہوں نے نیوز چینل نہیں دیکھے اگر وہ آج بلٹن کو دیکھ لے گا تو پچھلے چوبیس گھنٹے کے پورے گھٹنا گرم سے واقف ہو جائے گا دیش اور دنیا کی تمام خبروں میں بس اتنا ہی لیکن پل پل کی خبروں کی اپ ڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے ہماری ویب سائٹ کے ساتھ ہماری ویب سائٹ ہے www.hindi.cobrapost.com تو فیلال آج کیلئے ہمیں دیجئے اجازت نمسکار